سلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ صرف پانچ منٹ کی سکل سیکھیںڈ اور پانچ منٹ کے اندر ہی آپ پانچ ڈالر آسانی سے کماتے ہیں Fiverr.com سے card.com پہ جانا ہے آپ نےیک گیگ بنانا ہے اور پانچ ڈالر آپ نے پانچMaxγی کی سکال کے کما Viverr.com کے سیکھانے اور اس طریقے سے آپ جتنا زیادہ کام کریں گے وہ زیادہ ڈالر آپ کما سکیں گے پانچ منٹ کی سکل ہے صرف پانچ منٹ میں آپ کو سکھاؤں گا ویڈیو کمپلیٹ دیکھے گا ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ پانچ منٹ کی سکل سیکھنے کے بعد فائیور ڈاٹ کام پہ پانچ ڈالر آسانی سے کما سکتے ہیں پانچ ڈالر میں کم سے کم بتا رہا ہوں لوگ اس سے زیادہ کما رہے ہیں میں آپ کو کمپلیٹر سکرین پر لگے جاؤں گا آپ کو میں پروف دوں گا کس طریقے سے لوگ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کما رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا کوئی بچ پارٹ اس کا مس نہیں کی جائے گا ورنہ آپ ٹیکنیک کو سمجھ نہیں بہیں گے سکل ہے سکل کو پورا سیکھنا چاہیے سکل سیکھیں گے آج آپ سیکھیں گے کل آپ کے کام آئی گا تو آئیے کمپلیٹر سکرین پر چلتے ہیں میں آپ کو فائیور ڈاٹ کام آپ کو پتا ہے کہ ایک آن لائن ارننگ کی بہترین ویب سائٹ ہے یہاں پہ اس کے اندر میں نے سرچ کیا ہے ای میل سگنیچر کی کیٹیگری ای میل سگنیچر کے سامنے مجھے ملے ہیں ریزلٹس فور ای میل سگنیچر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت چودہ سو پینٹالیس کے قریب گیگز موجود ہیں اور یہ سب کے سب لوگ ای میل سگنیچر کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے پاس آرڈرز بھی ہیں اور یہ دھڑا دھڑ پیسے بھی کما رہے ہیں یہ سارے کے سارے چودہ سو پینٹالیس لوگ جو ہیں وہ الگ الگ ملکوں سے ہیں اور لیکن ان کا سب کا اوبجیکٹیو ہے کہ انہوں نے اپنے کسٹمر کو ای میل سگنیچر بنا کے دینے جس کی وجہ سے ان کسٹمر جو ہے وہ ای میل اپنی ای میل کو پاورٹول بنا سکتا ہے تو آئیے ان کی گیگز کو الگ الگ کھول کے چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں جی تو یہ گیگز میں نے لکھاوا ہے کہ آئی ویل ڈیزائن پروفیشنل کلک ایبل ای میل سگنیچر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی سارے آرڈر پرفارم کر چکے ہیں اور ان کے پاس ابھی تک بہت سارے آرڈر جائے ہیں وہ آرڈر ان کیوز میں بھی شہر ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ اسی سکل کے ذریعے فائیور ڈاٹ کام سے ہیزلی ڈالرز ارن کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے دوسری گیگ ہے ان کا بھی یہی ٹائٹل ہے کہ آئی ویل ڈیزائن پروفیشنل ای میل سگنیچر یہ بھی اچھے خاصے آرڈر پرفارم کر چکے ہیں اور ان کے پاس بھی ابھی اچھے خاصے آرڈرز کیو میں بھی ہیں تو اس طریقے سے یہ بھی فائیور ڈاٹ کام سے بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں کے سامنے تیسری گیگ ہے اس میں بھی ان کا یہی ابجیکٹیو ہے کہ یہ بھی کسٹمر کے لیے کلکیبل ایش ٹی ایمل ای میل سگنیچر ڈیزائن کرتے ہیں اور ڈیزائن کر کے ان کو دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کلائنٹس کے ای میل جو ہیں وہ پاورفل ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اسی طریقے سے یہی گیگنوں نے بنائی بھی ہے اور یہ بھی فائیور ڈاٹ کام کے اوپر آپ کے سامنے اچھی ارننگ شو کر رہے ہیں اچھے خاصے آرڈر یہ پرفارم کر چکے ہیں اور ابھی ان کے پاس آرڈر ان کیو میں بھی ہیں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائیور ڈاٹ کام پر اس وقت تقریباً چودہ سو پینتالیس سرسز جو ہیں وہ اس کٹیگری میں موجود ہیں جو کہ ای میل سگنیچر کے اوپر ہے ای میل سگنیچر بہت ہی آسان سی ٹیکنیک ہے اس کو آپ منٹوں میں سیکھ سکتے ہیں اور آپ بھی اس طرح سے اکانٹ بنا کے کام کر سکتے ہیں تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ اس کو سیکھنا کیسے اس کے لیے آپ نے اوپن کرنا ہے گوگل ڈاکیمنٹ گوگل ڈاکیمنٹ کیسے اوپن کریں گے ڈاکس ڈاک گوگل ڈاک کام یہاں پہ آپ اوپن کریں گے تو ابھی آپ کو ایک ای میل سگنیچر بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ میں نے پہلے سے بنایا ہوا ہے اس کے لیے تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ یہ اس طرح سے ای میل سگنیچر بنے گا اب یہ بنے گا کیسے یہ میں آپ کے سامنے اس کو نیو ڈاکیمنٹ اوپن کر کے آپ کے سامنے بناوں گا جی تو خواتین نظرات اس وقت آپ کے سامنے ایک نیو ڈاکیمنٹ اوپن ہو چکا ہے نیو ڈاکیمنٹ کا ویو کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں بہت سارے ٹیمپلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بالکل لیفٹ سائیڈ کارنر پہ آپ کو ایک پلس کے نشان والا ٹیمپلٹ نظر آ رہا ہے اس پلس کے نشان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پلس کے نشان کے اوپر کلک کر کے آپ ایک نیا ڈاکیمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس پلس کے نشان کے اوپر کلک کرنا ہے پلس کے نشان کے اوپر جیسے یہ آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیا ڈاکیمنٹ اوپن ہو جائے گا بالکل اس طریقے سے یہ نیا ڈاکیمنٹ ہے آپ یہاں سے آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر کوئی بھی ڈاکیمنٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انسرٹ کے اوپر جانا ہے انسرٹ پہ جیسے آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک پاپ اپ کھولے گا اس پاپ اپ میں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کولمز کولمز میں آپ جتنے مرضی رو اور جتنے مرضی کولمز کا یہاں پہ کولمز سٹارٹ کر سکتے لیکن ہمیں ای میل سیگنیچر کرنے کے لیے ہمیں صرف دو کولم اور ایک رو چاہیے تو یہ دو کولم اور ایک رو والا ہم نے انسرٹ کر لیا ہے آپ کے سامنے اب جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا بنے ہوئے اس میں ای میل سیگنیچر کے اندر کے لیفٹ سائیڈ والے کولم میں ہمیں ایک پکچر لگائی ہوئی تھی اور رائٹ سائیڈ پہ ہم نے کچھ انفرمیشن لکھی ہوئی تھی تو لیفٹ سائیڈ پہ پکچر لگانے کے لیے ہم دوبارہ انسائٹ پہ جائیں گے اور ایمیج پہ جائیں گے ایمیج میں سے ہم اپنے کمپیوٹر میں رکھا ہوا کوئی بھی ایمیج جو ہے وہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہ ایمیج آپ یاد رکھی گا کہ کسٹمر کا لوگو بھی ہو سکتا ہے کسٹمر کا کوئی بھی ڈیزائن بھیجا ہو سکتا ہے لیکن وہی ہوگا جو کسٹمر آپ کو بھیجے گا کہ آپ نے یہ ایمیج یوز کرنا ہے تو یہاں پہ میں اپنا جو ایمیج ہے میرا میں یوز کر لیتا ہوں آپ کے سامنے میں نے یہ ایمیج یہاں پہ ایمپورٹ کر لیا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ایمیج آ چکا ہے اب میں اس ایمیج کا جو لی آؤٹ ہے جو اس کی جو کیا کہتے ہیں سائز ہے وہ اپنی مرضی سے چینج کر سکتا ہوں اور جہاں مجھے سوٹیبل لگے گا میں اس کو رکھ دوں گا یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کون سے سائز کا بنانا ہے کتنا چھوٹا بڑا یہ جیسے جیسے آپ کو خوبصورت لگے جیسے آپ کو اچھا لگے آپ نے بنانا ہے اس کے بعد ایمیج کو انسٹ کرنے کے بعد بیچ والی روہ جو ہے وہ اس کو ذرا سا گھسکا کے لیٹ سائیڈ پر لے آئیں تاکہ ایمیج کے برابر میں آجائے آپ رائٹ سائیڈ والا ایمیج جو ہے آپ کا وہاں پہ آپ نے جو انفرمیشن دینی ہے وہ آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ کلائنٹ کا نام کلائنٹ کا عوضہ کلائنٹ کی کمپنی کلائنٹ کا فون نمبر کلائنٹ کا ایمیل اور اس کے بعد وہ جو بھی اس کے اندر وہ لنک پروائیڈ کرنا چاہتا ہے جو کہ ہم نے اس کو کہا کہ کلک ایبل ہم بنائیں گے کلک ایبل ایمیل سگنیچر تو جو بھی وہ آپ کو بولے گا کہ میرے یہ والے لنک آپ نے دینے تو وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اوپر نام لکھ لیتے ہیں نام لکھنے کے بعد اس کا جو ہے ڈیزگنیشن ہے وہ لکھ لیتے ہیں اس طرح سے نام ڈیزگنیشن اور یہ سب لکھنے کے بعد اس کی کمپنی کا نام آ جائے گا یہاں پہ نیجر عباس ٹی وی کمپنی کا نام آ جائے گا کمپنی کے نام لکھنے کے بعد اس کا جو فون نمبر ہے فون نمبر آ جائے گا فون نمبر لکھنے کے بعد اس کے بعد ایمیل ایڈریس لکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایمیل ایڈریس لکھ لیں گے ہم اس کے علاوہ یہاں پہ جو بھی انفرمیشن لکھنی ہے اس کا ڈیزگنیشن کلائنٹ لے گا کلائنٹ آپ کو بتائے گا کہ وہ یہاں پہ کیا کیا لکھنا چاہتا ہے آپ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو زیادہ تر اندر کر کے آپ کو اس کو دے دینا ہے لیکن آپ اپنی مرضی سے اس میں کچھ بھی نہیں لکھ سکتے آپ کو وہی لکھنا ہے جو کہ آپ کو کلائنٹ بتائے گا یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ لکھ دی ہیں لکھنے کے بعد اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ اس میں ایک ہوریزنٹل لائن ایڈ کریں گے تاکہ اس کی خوبصورتی اور اچھی ہو جائے تو یہاں پہ جب ہم نے یہ ساری اپنی ڈیٹیل لکھ لی ہے اس کے نیچے ہم ایک لائن لکھیں گے لائن کے لیے کیا کریں گے دوبارہ انسرٹ میں جائیں گے وہاں سے ہوریزنٹل لائن سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہوریزنٹل لائن آگے اس کو سیلیکٹ کیا یہ آپ کے سامنے نیچے ہوریزنٹل لائن آ چکی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سیپریشن ہو جائے گا اور سیپریشن چیزیں سیپریٹ ہوتی ہیں تو اچھی لگتی ہیں یہ سیپریشن ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر وہ سوشل آئیکنز اور لنک ڈالیں گے جو کہ کسٹمر نے ہمیں بولا ہوگا کہ اس میں آپ نے یہ یہ لنک ڈالنے ہے چاہے وہ آپ فیس بک کا لنک ہو سکتا ہے ٹوٹر کا ہو سکتا ہے یوٹیوب کا ہو سکتا ہے کسی کا بھی لنک ہو سکتا ہے تو وہ لنک ہم وہاں پہ اس کے نیچے فالو می لکھیں گے فالو می لکھنے کے بعد نیچے ہم اس کے لنک ایڈ کریں گے کسی بھی قسم کے آئیکنز بلکل فری حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ ترہ ترہ کے آپ کے سامنے آئیکن نظر آ رہے ہیں ایون سوشل آئیکنز کے اندر ہی بہت سارے ڈیزائنز ہیں جو کہ آپ کو پسند آئے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ یہاں سے سیلیکٹ کر کے آپ وہاں پہ پوٹ کر سکتے ہیں تو یہ بلکل فری ہے کسی قسم کی آپ کو اس میں کوئی کاسٹ نہیں دینی کوئی ریجسٹریشن نہیں کرانی کوئی اس کا ممبر بننے کی ضرورت نہیں ہے جس آپ نے آئیکن فائنڈر اوپن کرنی ہے اور وہاں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی آئیکن سیلیکٹ کر لینا ہے جو کہ آپ یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں اب یہاں پہ میں سوشل کے لیے یہ والے آئیکن سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ کے سامنے یہاں بہت سے سوشل میڈیا کے آئیکنز کھل گئے ہیں تو اس میں سے جو بھی یوز کرنا چاہیں بلکل فری یوز کر سکتے ہیں فیس بک ہے یہاں پہ ٹویٹر ہے یوٹیوب ہے جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں اور لگانے کا طریقہ بھی بلکل سمپل سا ہے جو آئیکن بھی لگانا ہے اس کے اوپر آپ جسٹ رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کے بعد آپ کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد آپ اپنے اس جگہ پر آ جائیں جہاں پہ آپ نے لگانا ہے وہاں پہ آ گیا اس کو پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے آئیکن جو ہے یہاں پہ آ جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ فیس بک کا آئیکن آ چکا ہے اب اس کا سائز اپنی مرضی کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سائز کو چھوٹا بڑا جیسے بھی آپ کرنا چاہیں جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے جو بھی آپ کو خوبصورت لگے اس کے حساب سے آپ سائز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے دوبارہ وہاں پہ جائیں دوسرا آئیکن کو اٹھائیں دوسرا آئیکن کو کاپی کریں کاپی کر کے یہاں پہ لائکے پیسٹ کر دیں اور پیسٹ کرنے کے بعد اسی طریقے سے پہلے جیسے ہم نے فیس بک والے آئیکن کا سائز درست کیا تھا اس طرح سے اسی ٹویٹر والے آئیکن کا بھی اسی طریقے سے ہم سائز ایڈجسٹ کر لیں گے دونوں آپس میں جتنے بھی آئیکن یہاں پہ آپ ڈالیں گے ان سب کے سائز آپ کوشش کیجئے کہ ایک جیسے رہیں تاکہ پھر وہ دیکھنے میں اچھے لگیں تو یہ آپ نے ٹویٹر بھی اٹھجسٹ کر لیا اس کے بعد اگر کوئی اور آئیکن ڈالنا چاہتے ہیں تو دوسرا فرض کریں ہم یہاں سے یوٹیوب کا اٹھا لیتے ہیں یوٹیوب کو بھی اسی طرح سے کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد وہاں پہ لے جا کے پیسٹ کر دیا جسٹ کاپی پیسٹ کا کام ہے آپ نے ایک جگہ سے کاپی کرنا ہے کاپی کر کے وہاں پہ آپ نے اٹھا کے رکھ دینا ہے اس کو اور سائز اٹجسٹ کرنا ہے سائز لازمی اٹجسٹ کرنا ہے کیونکہ جتنے بھی آپ آئیکن ڈالنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں میں فیل وقت یہ تین ہی ڈالوں گا کیونکہ ویڈیو اس طرح سے بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے آئیکن سارے یہاں پر آ چکے ہیں اور یہ آئیکن ہم نے لگانے یہاں سے ہیں آئیکن فائنڈر سے لیکن بتائے گا ہمیں کلائنٹ کے ہم نے کون کون سے آئیکن لگانے تو جو جو اس نے بولے ہوں گے وہ آئیکن ہم وہاں سے ڈھونڈ کے یہاں پہ لگا دیں گے اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر جو بھی آپ نے ایمیل سگنیچر بنایا ہے اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیجز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی رائٹنگ رائٹنگ کو بولڈ کر سکتے ہیں اور اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا کہ اس کی لک اچھی ہو جائے گی آپ کو پتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ پیکنگ سے بکتی ہیں تو جتنی چیز دیکھنے میں اچھی ہوگی ویسے ہی وہ چیز اچھی لگتی ہے تو آپ یہاں پہ کسی بھی ٹیکسٹ کو جو آپ نے ٹیکسٹ لکھا ہے اس ٹیکسٹ کا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک ٹیکسٹ کا بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کر کے دکھاتا ہوں یہ بیک گراؤنڈ کا کلر اس کا چینج ہو گیا اسی طریقے سے اگر آپ کسی ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کلر بھی یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کے جو فاؤنٹ ہیں وہ فاؤنٹ بھی میں نے آپ کو پہلے بھی کر کے دکھایا کہ فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جس طرح سے ورڈ کے اندر ہمارے پاس رائٹنگ کے اندر تمام آپشنز ہوتے ہیں وہ سارے آپشنز یہاں پر موجود ہیں بس ان سب کا اوبجیکٹیو کیا ہے سب کا مقصد کیا ہے کہ چیز کو خوبصورت بنانا ہے تو آپ اگر ورڈ جانتے ہیں تو آپ یہ کام آسانی سے کر سکیں گے جی تو اب باری آتی ہے آئیکنز کے اندر لنک ڈالنے کی تو لنک ڈالنے کیلئے کیا ہے کہ لنک تو آپ کو کسٹمر نے پروائیڈ کیا ہوگا آپ یہاں پہ آئیکن کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد لنک آپ کو لکھا ہوئے نظر آئے گا لنک کے اوپر کلک کریں گے تو نیچے آپ کے ساتھ نے ایک پاپ پاپ کھل جائے گا اس کے اندر آپ نے وہ لنک ڈالنا ہے وہ لنک آپ لیں گے کہاں سے یہ وہ لنک رکھے ہوئے جو کہ آپ نے وہاں ڈالنے یہ لنک آپ کو کلائنٹ نے دیے ہوں گے یاد رہے کہ کلائنٹ سے آپ نے لنک لازمی لینے یہ لنک آپ نے فیس بک کے اوپر فیس بک کا لنک لا کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اور اپلائی کر دینا ہے اب یہ فیس بک کے اندر اس کا لنک ایڈ ہو چکا ہے اسی طرح سے ٹویٹر پہ جائیں گے دوبارہ لنک پہ جائیں گے اور وہاں سے لنک کاپی کر کے لائیں گے جہاں پہ آپ نے لنک رکھا ہوگا اس لنک کو لا کے دوبارہ ٹویٹر کے اندر یا جس چیز کا بھی یہ لنک ہے اس کے اندر لا کے اس کو پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کر کے اپلائی کر دیں گے اور یہی کام ہم نے آخری والے آئیکن کے ساتھ جو یوٹیوب کا ہے اس کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے کہ یہاں سے وہی لنک اٹھائیں گے جو اس میں ڈالنا ہے وہاں سے اس لنک کو کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد واپسی وہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ آکے اس لنک کو پیسٹ کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد یہ آپ ہم نے پیسٹ کیا پیسٹ کرنے کے بعد اپلائی کریں گے اب ان تینوں کے اندر جو ان کے لنک ہیں وہ ایڈ ہو چکے ہیں اب ہمارا یہ جو ای میل سگنیچر ہے آلموس تیار ہو چکا ہے اس میں ہم نے فوٹو بھی لگا لیا انفرمیشن بھی ڈال دی لوگو بھی ڈال دی اب ہم نے دینا کسٹمر کو دینا کیسے ہے تو رائٹ سائیڈ پہ شیئر کا بٹن آ رہا ہے اس پہ اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ بولے گا کہ آپ شیئر کرنے سے پہلے اس کو سیف کر لیں تو سیف آپ کسی بھی نام سے سیف کر سکتے ہیں آپ اب یہاں پہ کلائنٹ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اپنا کوئی بھی نام جو بھی آپ کو ایزی لگے آپ کسی بھی نام سے اس کو سیف کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ سیف کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو اوپن ہوگی جس میں آپ اوپر جہاں پہ آپ نے شیئر کرانا ہے وہاں پہ آپ وہ ٹائپ کریں گے ایڈریس اس کا تو وہاں پہ ڈائریکٹ شیئر کرا سکتے ہیں تو نیچے والی ونڈو میں آپ دیکھیں آپ کو گیٹ لنک پہ آ رہا ہے لنک کاپی کر لیں آپ یہاں سے اور کاپی کر کے آپ کہیں پہ بھی اس کو کسی بھی طریقے سے وہ لنک کو بھیج سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک چیز رہ گئی وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا ای میل سگنیچر تیار ہوئے اس کے چاروں طرف جو لائنز نظر آ رہی ہیں اگر آپ ان لائنز کو ہٹانا چاہتے ہیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو آپ ان لائنز کو ہٹا بھی سکتے ہیں ان لائنز ان لائنز کو ہٹانے کا بہت سمپل سا طریقہ ہے اس کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اوپر آئیں یہ تین دوٹس یہاں پہ تین لائنیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ کو زیرو پی ٹی پہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے زیرو پی ٹی اسی طریقے سے آپ آگے والی لائن کو بھی سیلیکٹ کر کے دوبارہ زیرو پی ٹی پہ دبا دیں تو یہ لائن بھی ہٹ جائے گی پھر سائیڈ والی لائن ہے سائیڈ والی لائن کو سیلیکٹ کریں اور دوبارہ اس کو سائیڈ والی لائن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ اوپر جائیں اور پھر اس کو بھی زیرو پی ٹی کر دیں تو یہ بھی ہٹ جائے گی تو اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ سائیڈوں والی ساری لائن دو جانا کر ہٹا دیتے ہیں بیچ والی ایک لائنز رہنے تھے جو کہ لوگوں اور جو جنرل انفرمیشن کے بیچ میں لوگ لائن آ رہی ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور ایک ہم نے جو ہوریزنٹل لائن ڈالی تھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ برقرار رہے گا سائیڈ والی لائنیں چاہیں اگر ہٹانا تو اس طریقے سے ہم ہٹا کے اس کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں اب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایمیل سینگنیچر بنانے کے بعد ہم کسٹمر کو دیں گے کیسے تو کسٹمر کو دینے کے لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ یا تو آپ کو اس کو شیئر کر سکتے ہیں ڈائریکٹ یا اس کا لنک کاپی کر کے اس لنک کو شیئر کر سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ اس کو سیلیکٹ کر کے آپ کسی بھی ورڈ ڈاکیومنٹ میں اس کو پیسٹ کر دیں سیلیکٹ کر کے وہاں سے کاپی کریں کاپی کرنے کے بعد ورڈ ڈاکیومنٹ میں لاکر اس کو پیسٹ کر دیں ورڈ ڈاکومنٹ میں آپ کے سامنے یہ بالکل اس طرح سے یہ دیکھیں پیسٹ ہو گیا ہے اب یہ ڈاکومنٹ آپ اس کو ایمیل کر دیں وارس اپ کر دیں کچھ بھی کر دیں تو اس طرح سے یہ کلائنٹ تک پہنچ جائے گا اور کلائنٹ اس کو اپنی ایمیل کے اندر لگا کے اپنی ایمیل کو پاورفل بنا سکے گا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کو ایمیل کے اندر لگانا کیسے اس کے لئے آپ ایمیل کھولیں ایمیل کھولنے کے بعد ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ کمپوز والا بٹن پرس کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ ونڈو کھل رہی ہے یہاں پہ کوئی آئیکن آپ کو کوئی ایمیل سگنیچر نظر نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی ایمیل سگنیچر پہلے ایڈ نہیں کیا گیا سیٹنگ پر جائیں گے سیٹنگ کے اندر آپ جیسے ہی آپ کے سامنے سیٹنگ کے آپشن بہت سارے کھلیں گے تو آپ نے یہاں پہ سگنیچر کا آپشن تلاش کرنا ہے سگنیچر جیسے ہی آپ کے سامنے نظر آئے گا تو یہاں پہ آپ کے سامنے ابھی آرہا ہے کہ نو سگنیچر یہ دیکھیں نو سگنیچر یہاں پہ آپ ایڈ سگنیچر پہ کلک کریں گے ایڈ سگنیچر پہ سامنے سب سے پہلے آپ سے نام پوچھے گا کہ اس سگنیچر کا نام کیا آپ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ نام رکھ سکتے ہیں کلائنٹ سگنیچر جو بھی آپ کا دل کرے آپ اس کے نام سے اس کو سیف کر دیں سیف کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے یہاں پہ کیا کریں گے کہ یہاں آپ کے سامنے وہ وینڈو اوپن ہو گئی جہاں پہ آپ نے سگنیچر ایڈ کرنا ہے یہ آپ نے ورڈ والے سگنیچر کو کوپی کرنا ہے سیلیکٹ کرنا ہے کوپی کرنا ہے کوپی کر کے آپ نے یہاں پہ لاکے پیسٹ کر دینا ہے جیسے ہی پیسٹ کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سگنیچر آ چکے ہیں اس کے بعد ذرا سا نیچے دیکھیں گے تو سگنیچر کے حوالے سے ہی اور بھی سیٹنگز ہیں مثال کے طور پر آپ اپنے نئی ای میل میں سگنیچر بھیجنا چاہتے ہیں نہیں بھیجنا چاہتے ہیں آپ ای میل کا ریپلائی دیتے ہوئے اپنے سگنیچر بھیجنا چاہتے ہیں نہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ سیٹنگز کو بھی یہاں پہ آپ نے اوکے کر دینا ہے تاکہ آپ کی ایمیل کے ساتھ سگنیچر بھی آپ کے جائیں آٹو اور ان سیٹنگز کو سیٹ کرنے کے بعد نیچے آگے آپ نے سیف چینجز پر کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ کی جو چینجنگ ہوئی ہیں اس کے اندر وہ سیف ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کے سگنیچر جو ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کی ایمیل کے اندر ایڈ ہو چکے ہیں اسی طریقے سے آپ کسٹمر کی ایمیل کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جیسے کمپوز میں نے دبایا تو ایمیل سگنیچر مجھے نیچے نظر آ رہے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہی ایمیل ایسے ہی فرضی اپنے دوسرے اکاؤنٹ کے اوپر ایمیل بھیج کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں جب دوسرے ایمیل میں اکاؤنٹ میں ایمیل رسیب ہوگی سگنیچر والی تو وہ کیسی نظر آئے گی اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آپ نے بنایا ہے ایمیل کلک ایبل ایمیل سگنیچر بنایا ہے تو کیا یہ کلک ایبلیٹی اس کی جو ہے وہ ورک کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایمیل بھیج کے میں چیک کر دوں یہ میں نے ایمیل سینڈ کر دی ہے اپنے دوسرے اکاؤنٹ پہ اور اب میں دوسرے اکاؤنٹ پہ آ کے اپنی ایمیل کو چیک کر دوں یہ دیکھیں میرے دوسرے ایمیل اکاؤنٹ میں ایمیل رسیب ہو چکی ہے اس کو میں نے اوپن کر لیا اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں سیب ایمیل جو میں نے وہاں سے سینڈ کی تھی وہ مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور اس طرح سے یہ مجھے نیچے ایمیل سگنیچر بھی نظر آ رہا ہے اب ان کی اوپر آئیکنز کی اوپر کلک کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ ورک کر رہے ہیں کلیک ایبیلیٹی ان کی ورک کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے تو یہ دیکھیں فیس بک کے آئیکن پہ میں نے کلیک کیا یہ مجھے فیس بک کی طرف لے کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کلیک ایبیلیٹی جو ہے وہ ورک کر رہی ہے اس طریقے سے میں ٹویٹر کو چیک کر لیتا ہوں ٹویٹر بھی آپ کے سامنے دیکھیں کہ ٹویٹر پہ بھی وہ لے کے جا رہا ہے تو یہ بھی ورکنگ میں ہے یوٹیوب کو چیک کر لیتے ہیں یوٹیوب بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ورک کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ یوٹیوب کی طرف ری ڈائریکٹ کر رہا ہے مجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اس کی جو ہے کلک ایویلیٹی جو ہے وہ ورک کر رہی ہے اور یہ ای میل سگنیچر ہم نے جو بنایا ہے بلکل بیسٹ کنڈیشن میں ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہے اور ورکنگ کنڈیشن میں ہے تو دیفنیٹلی آپ جب یہ کسی کلائنٹ کو بنا کے دیں گے صرف پانچ ڈالر کے اندر تو وہ بہت ہیپی ہوگا اور آپ کو مزید آرڈرز بھی دے گا اور اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈیشن دے گا کہ یہ ایک اچھا کریٹر ہے ای میل سگنیچر کا تو آپ اس کو آرڈر دیں لازمی بات ہے کہ ریفرنس سے کام چلتے ہیں ریفرنس آپ کو ملیں گے آپ کو آرڈر ملیں گے آپ کام کریں گے آپ کو پسند آئے گا تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہو تو برائی مربانی میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ